بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو در پروگرام فیس تو فیس وید زین قریشی ڈیموکرسی ڈکٹیٹر شیپ کرپشن پاناما لیگز ان سب کا کیا لینا دینا ہے پاکستان کے ایک ایسے شہری سے جس کے تن پہ نہ کپڑا ہے نہ پاؤں میں جوتی ہے اور نہ ہی پیٹ پہ روٹی ڈیموکرسی کیا ہے what the democracy is ڈیموکرسی is to the people, for the people by the people لیکن اس کنسپٹ کو کس طرح misuse کیا جا رہا ہے ڈیموکرسی کو ڈیریل ہونے کے لیے اپوزیشن کیا کچھ نہیں کرتی دھرنے کی سیاست احتجاج کی سیاست لانگ مارس کی سیاست اس سب پہ آج بات ہوگی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں انجم اکیل خان صاحب السلام علیکم انجم اکیل صاحب سلام علیکم صاحب انجم صاحب کیا ہونے جا رہا ہے دو نیمبر کو سنائے حکومت جا رہی ہے بکوش شیخ صاحب کے حکومت آخری مرائے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کروں گا تھوڑا پیچھے جا کے جب سے پاکستان بنی ہے پاکستان کے حلاف سائشیں ہو رہی ہیں اور پھر جب آپ ایوب خان کے وقت کی بات کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے ٹیف کاف کے لیے کافی کام کیا پاکستان نے بڑی ترقیق کی اس کے بعد پھر زلفقار علیہ بٹس صاحب کی بات کریں انہوں نے بھی پاکستان کے لیے اسلامی سربائی کانفرنس اور اسلامی بنگ پاکستان میں یہ ساری کام پاکستان کے لیے ایسی فانڈیشن تھی جو آج اگر ہو جاتے تو آج پاکستان دنیا کے ترقیقی آفتان مالک میں شامل ہوتا اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر ملے ہے میمہ محمد نواز شریف کی شکل میں جو پاکستان کو وہ پاکستان بنانا چاہتا ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا جس کے یہ دن رات قائدیازم نے اپنا ایک کیا وہ پاکستان بنانا چاہتا ہے جس کی یہ منگیں پورے پاکستان کی پاکستانی قوم کی آج کتنے عرصے سے دیکھ رہی ہیں کہ ہماری یہ منگے پوری ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کو ایسا لیڈر میمہ محمد نواز شریف کی شکل میں مل گیا ہے کہ پاکستان اس منزل کی طرف چل پڑا ہے آج آپ دیکھیں کہ سی پیک جیسے بڑے بڑے منصوبے موٹر وے کے بڑے بڑے منصوبے آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ انرجی کراسیس کے بڑے بڑے مسئلے ہیں یہ سارے آپ کی جو اچیومنٹس ہیں پی ایم رنگ کی وہ ساری ایک طرف خان صاحب ان اچیومنٹس کو چیلنج نہیں کرے عمران خان صاحب وہ بیسیکلی پانامہ کے اوپر وہ جو دھنہ دینے چاہے ہیں کہ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف جنگ ہیں یا نواز شیف صاحب کے خلاف جنگ ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف جنگ ہے کیونکہ پانامہ وغیرہ اس کا کتلکہ کار ہوتا ہے پھر عمران خان صاحب خود کوٹس میں گئے ہیں تو کوٹس کے فیصل کا انتظار کریں آج جو الحمدللہ پاکستان کی کوٹس انڈیپنڈنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف تاکہ پاکستان ترقینا کر سکے اور عمران خان صاحب شروع سے امیچور لیڈر بنے ہیں ان کا کام ہے صرف کرکٹ کھیلنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں پاکستان کی سیاست میں اتنے کامیاب نہیں ہیں آج اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی اگرچہ پانچ سا ڈیلیور نہیں کر سکی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا اسی طرح اگر عمران خان نے ڈیلیور کرنا ہے تو کی پی کے میں اس کو موقع مل ہے وہ وہاں ڈیلیور کریں اگر وہاں ڈیلیور کرے گا تو پھر لوگ سمجھیں گے لیڈر ہے کوئی لیکن وہاں کے علاقات دن با در آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہو رہے ہیں اس کے بعد حکومت ہمیں پریشان نظر آ رہی ہے ایک نفس ہے نفسی کالم ہے منیسٹرز پریشان ہیں عمران خان صاحب نے کہتا کہ ایک بھاگ گیا ہے دیکھیں جی نہ کوئی منیسٹرز کا پریشان ہے اور نہ کی ایسے علاقات ہیں ایسے علاقات پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بڑی باشور قوم ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان نے پہلے بھی ایک درنا دیا ہے اور اس وقت بھی کہا تھا کہ امپیر کے انگلی اٹھنے والی ہے اب جو آدمی کسی تیسری طاقت کی طرف دیکھ کے سیاست کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سیاست دان ہو نہیں سکتا اور اگر کسی تیسری چاہے وہ بیرونی طاقت ہوتا ہے اگر اس کی طرف دیکھ کر وہ پاکستان کی میں سیاست کرنا چاہتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مخلص ہی ہو سکتا علیہ مقید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں درنا جائز ہے یا نہیں جائز میں سمجھتا ہوں جو درنا اگر وہ آئے میں سمجھتا ہوں ایک اپوزشن وہ ہوتی ہے جو اگر کوئی حکومت غلطی کرے تو اس پہ جائز تندقید کرے لیکن یہ درنا جس میں وہ کہتا ہے میں اسلامباد کو بند کر دوں گا آپ دیکھیں کہ اسلامباد کیپیٹال ہے اور یہاں تمام فارنر اور تمام امبیسس موجود ہیں اب آپ دنیا کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اب ادھر آپ دیکھیں کہ آپ انڈیا ہمارے سر پہ ہے وہ ہمارے بارڈر کی حالت آپ کے سامنے ہے اور دوسری طرف عمران صاحب کو ایسے الازمی اگر مبلوطن عمران صاحب ہے ان کو چاہیے کہ حکومت کا ساتھ دے قوم کا ساتھ دے اور اس نازک وقت میں دشمن کو موتوڑ جواب دے بجائے اس کے وہ اپنی حکومت کے مطلق اور ایسے نازک الازمی سازش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نہ تو پاکستان میں پیدا ہوا نہ ہی پاکستان میں اس کی کوئی یہاں پر سٹیک ہیں اس کے بچے اس کے سب کچھ باہر ہیں اس لئے وہ پاکستان میں جس انجائے کرنے کے لیے ہے جو اس کو ٹاسک دیا ہے اس ٹاسک کے مطابق پاکستان کو پیچھے دکھلنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان امن امان کو خرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اگر آپ چار مینے پہلے درنا دیا کیا حاصل کیا بجائے اس کے کہ ہمارا سٹاکرس چینج نیچے آیا پاکستانی قوم دنیا میں بدنام ہوئی کہ ایک حکومت ابھی بنی نہیں ہے تو چھے مینے بعد ایجیٹیشن شروع ہوگی کیا دینا چاہتے ہیں آپ ان کو چاہیے انتظار کریں دوزہ اٹھارہ نزی کا آگیا ہے اس کے بعد کوڑا بھی حضر میدان بھی حضر دیکھ لیتے ہیں سب آج اسلامات ہائی کوٹ اور ہنوری اسلامات ہائی کوٹ نے جو ڈیسین دیا ہے کہ امران خان صاحب کا ڈیموکریٹیف رائٹ ہے کہ وہ دھرنا دیں لیکن انہوں نے ساتھ کوئی لیمٹیشنز بھی لگا دیں کہ جو ایک سپیشل جگہ دیوئے ہیں یہ ڈیچ اوپ گراؤنگ آپ صرف ہی اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بلکل ایک گری ایریا میں ڈیسین نہیں ہے کہ یہاں پہ جب کراوڈ آ جائے گا امران خان صاحب بگت کسی کے لیے سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ امران خان صاحب کے ورکرز ہی ان کی سنیں گے کراوڈ موچتے نہیں ہوگا کیا پہلی بات ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ایجیٹیشن بھی ہوتے ہیں اور لندن برطانیہ میں ایجیٹیشن ہوتے ہیں اس کے لیے ایک مخصوص جگہ ریزارو ہے ہائیڈ پارک ایک کارنر ریزارو ہے وہاں پر ہوتا ہے اور یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے اب بھی اگر ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوئے آئیں ایجیٹیشن کریں کم از کم وہاں سڑکیاں بھلاگ نہیں ہوتی ہیں یہ تو اس ملک سے آئے ہیں اب کیا برطانیہ میں اسی طرح سیاست ہوتی ہے کیا وہاں اسی طرح سڑکیاں بھلاگ کرتے ہیں وہاں پبلک کی سہولت کو ست سے زیادہ پریٹی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ سیاست کر رہے ہیں اگر حالات کشیدہ ہوئے الحمدللہ کوئی انہوں سے چینج نہیں آئے گی اور یہی مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے پانچ سال پورے گئی بلکہ میں پانچ سال کی اب جو عمران خان صاحبی ارکات جو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگلے پانچ سابی مسلم لیگ نون کی ہیں کیونکہ پاکستانی عوام بڑی باشہور ہے وہ ان کی امیچوٹی دیکھ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ عمران خان کس طرح اپنی لوگوں کو ورگرار ہے اور غلط طریقے استعمال کر رہے ہیں اور آگے اپنی اس کی حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل ای لیون میں ایک انہوں نے مزا رہا کیا غلط باہر سڑک مزا رہا کیا اس میں قانون حرکت میں آیا جب حرکت میں آیا تو ان کے لیڈر کھرے رہے اپنے کرکنوں کے ساتھ انہوں نے دیا اسی طرح یا تو پہلے غیر قانونی کام تھا تو لیڈروں کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا اگر لیڈر گئے ہیں تو پھر انہیں اپنے لوگوں کو باز بھی رکھنا چاہیے تھا اس طرح اس بات سے میں اگری کروں گا کارکنوں کو پولیس ماری تھی اور اسد عمر صاحب بالکل سامنے یوں ہاتھ باندھ کے تماشاں دیکھ رہے تھے دیکھیں جی عمران خان صاحب خود کی پوچھن دیکھیں آج سارے ان کی کارکن جو ہیں وہ مختلف جگہ پر ارسٹ ہو رہے ہیں جو ایجیٹیشن غیر قانونی ایجیٹیشن کر رہے ہیں تو آئی کورٹ نے بھی ایڈر کیا کہ جو بھی غیر قانونی ایجیٹیشن کرے جو بھی عوام کے آلات میں یا عوام کے راستے میں خلل ڈالے گا اس کے بعد قانون کا حرکت میں آنا چاہیے جب قانون حرکت میں آتا ہے عمران خان صاحب تو ایک اس اپنے گھر سے باہر نکل نہیں کرے وہ عوام کا کیا ساتھ دیں گے ہیں کوئی حوز رسٹ نہیں کیا ہوا کوئی حوز رسٹ نہیں کیا ہوا وہ نکلنا چاہیے تھے نکل سکتے ہیں لیکن لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ مار کھائیں آپ سڑکوں پر نکلیں ملک میں امنوں مان کے رات پیدا کریں آپ اپنی کوٹی سے باہر نہیں نکل رہے ہیں سب یو آر ریسپونسیبل فور اسلامباد یو آر کسٹوڈین آف اسلامباد آپ اسلامباد کی دردی کے بیٹی ہیں آپ کا یہ فرض بند ہے اسلامباد کی جو تازش ہے جو ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کا نقصان ہوا اس میں آپ نے ہنجم صاحب آبات اٹھائی ابھی اگر دھرنا ہوگا تاجر متاثر ہوں گی اسلامباد صاحب تو کراچی سے انہوں نے پھر واپس چلا جانے اسلامباد کے تاجر آپ کی طرف دے گئے ہیں آپ یہاں کے سب کچھ ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ ایک دو سال سے جو پاکستان کی محشید بکر دوب رہی تھی اب کافی حادتہ اوپر جا رہی ہے جب سے سی پیک کا منصوبہ سامنے آیا ہے جب سے کراچی موٹر وی شروع ہوئی ہے تو لوگوں کا یہ اور پھر برخصوص جو انرجی کراچی پر جو حکومت جس طرح توجہ دے رہی ہے اور ان کو کنٹرول کر رہی ہے یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیڈر ایسا ہے جو پاکستانی کی محشید کو بہتر بنا سکتا ہے اور محشید الحمدللہ بہتر ہو بھی رہی ہے اور دنیا کا اعتماد بھی اس پر بڑھ رہا ہے تو اس ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے پاکستان کے علاقہ آپ دیکھیں سٹاک ایسٹین کیتنا نیچے چلے گئے ہم تو وہ ڈیولپنگ کنٹری ہیں ہم تو اس کے مطعمل ہو ہی نہیں سکتے تو ان حالات میں پاکستان کے علاقہ میں سمجھتا ہوں بلکل ایک سازش ہے اور یہ سازش یہ جوہدی لوگوں کی سازش ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ ان کی نمہنگی کر رہے ہیں تو وہ بجا ہوگا تو اس لحاظ سے آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں بڑی باشاہور ہو چکی ہیں اور وہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب اکیلے ہیں تمام سیاسی پارٹیاں اس حق میں ہیں کہ ایجیٹیشن بھی یہ کریں لیکن ایک حدود میں رہ کر ایک اپوزیشن ہونے کے ناتے اور یہ ایجیٹیشن کا حق ہے دیکھیں تمام پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ملک جمہوریت کو ان اقصان نہ پھول دیں اور یہ اپنی جس طرح امران صاحب خان کے اپنے فیصلے جو آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ فیصلے کس طرح کرتے ہیں وہ ڈیکٹیٹریشپ کے فیصلے کرتے ہیں خود اکیلے فیصلے کرتے ہیں اسی طرح وہ ملک میں بھی ڈیکٹیٹریشپ کو پسام کرتے ہیں اجیب اکیل صاحب ڈیموکری ڈیموکریسی 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 آپ سمجھ جائیں کہ امران خان صاحب اس کنسپٹ کو میسیوز کریں اپنی اپنی پرسنل ویشن بلکی اس کو پورا کرنے کے لیے کریں دیکھیں جی اس کی آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ امران خان صاحب کی پاپولیٹی کا میں سمجھ دیکھیں لوگ بڑے باشور ہو چکے ہیں ابھی یہ کہتے ہیں جی کہ دس لاکھ لوگ میں لے ہوں گا کان سے لے آئیں گے آپ دیکھیں کہ کوئی ان کے اپنے ساتھ جو ہیں جہاں رہے رہے ہیں دس بندے سے ساتھ ان کے ہے نہیں تو ان کو اس سے اندازہ لگا لینا ہے جو میں جو فیصلی کر رہا ہوں جو ایکشن لے رہا ہوں وہ لوگوں کو پرسند نہیں آ رہے اس لیے لوگ باہر نہیں آ رہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ امران صاحب کو اگر اس ملک سے کہ ایجیٹیشن بھی کریں اگر اکومت کی کوئی اگر گلتی ہے تو اس کو پوائنٹ اٹھ بھی کریں لیکن قانون کے دائریک اندر ہے ایک طرف سپرم کورٹ میں جاتے ہیں دوسری کہتے ہیں نہ میں ہائی کورٹ کو مانتا ہوں نہ سپرم کورٹ کو مانتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی تو کون سا قانون اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور کون سی سیاست کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جنگل کا قانون تو یہاں چال نہیں سکتا یہ پاکستان ہے ان کی گزاری ہے سیاست دانوں نے سیاست کرنی ہے تو وہ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ سکوٹ کو مانتے ہیں اپنا قانون جو دل چاہتا ہے کہتا میں یہ بھی کروں گا وہ پیچھے آپ دیکھیں جب آئے تھے پی ٹی ویا پہ یہ حملہ کر دیا اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران صاحب خان کو خیبر پی کے میں لوگوں نے عزت دی تھی رسپیکٹ دی تھی اب وہ رسپیکٹ بھی ان کی وہانی رہی اور آپ دیکھیں گے اولگار الیکشن آ رہا ہے اس میں بھی وہ بری طرح ڈیفیٹ کریں گے وہاں پہ چاہے وہ پی ایم ہو یا پی این ہو آپ کیا سمجھتے پاناما کا کوئی فیوچر ہے کیا اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہوگی اب عمران خان صاحب کو جو تحفظات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما کی شفاف تحقیقات ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اگر وہ اپنی سیٹ پر پرائم نیسٹر صاحب رہیں گے تو ان کا پروپر ٹرائل نہیں ہو سکی صاف شفاف تحقیقات نہیں ہو سکی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسا پوسیبل ہے کہ وہ پرائم نیسٹر بھی نہیں اور کیس بھی چلے اور فری اینڈ فیر جسٹس ہو اس کی مسائل تو آپ کے سامنے جائے پچھلے دور میں یوسر رضا گلانی صاحب پرائم نیسٹر تھے تو سپریم کوٹ نے پانچ منٹ میں ان کو ختم کر دیا تھا اگر میان نواز شیف صاحب ابل تو میں کہتا ہوں گلٹی ہے نہیں اگر کوئی ثابت ہوتی ہے تو ثابت کا کوٹ ایکشن لے سکتی ہے اس میں ہماری کوٹ سلام دلاللہ انڈیپنڈنٹ ہے آپ کا اشارت سیکنڈ نویمبر فرسٹ نویمبر پر جارے جو کل کے دن ہے کہ سپریم کوٹ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایم فیصلہ کر سکتی ہے ریگارڈن لیکن کل تو میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ ہے کوٹ دلائل سنتی ہے کوٹ ثبوت مانگتی ہے ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی دلائل ہیں دلائل ثبوت کی ایک دن میں مکمل تو ہوتے نہیں تو یہ لوگ اگر کہیں کہ کل فیصلہ ہو جائے گا تو یہ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خام خیالی والی بات ہے کوٹ سے ایسے فیصلے نہیں کرتی کوٹ تو بڑے سوچ سمجھنے کہ ثبوت کے ساتھ شوید کے ساتھ دیکھ کر پھر پھر فیصلے کرتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں پہلے ایسا کیس بنتا ہی نہیں ہے لیکن اس کے باب جب وہ چلے گئے ہیں تو کوٹ کو موکہ تو دے نا کوٹ کو موکہ ہی نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں جی ہم ایجیٹیشن کریں گے ہم پرائم میریسٹر پر اس پر حملہ کریں گے یہ سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ پہلا آدمی ایسا سیاست دان دیکھا ہے پیپل پارٹی میں نے بھی اپوزیشن کی ہے مسلم لیگ نون نے بھی اپوزیشن کی ہے جماعت سلامی نے اپوزیشن کی ہے یہ پہلی اپوزیشن ایسی ہے جو کسی قانون کو نہیں مانگتی میں یہ کہتا ہوں فرض کریں یہ کل ان کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہو گیا کیا جو دوسری اپوزیشن وہ بھی اسی طرح کرے گی کیا پھر یہ بھی اسی طرح یہ بھی ان کے باہر آ جائیں گے یہ کون سی قانون استعمال کر رہے ہیں کون سی یہ پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہے ان کا صرف ایک جنڈہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے پیچھے لے کر پاکستان کے حلاف سازش کرنی ہے اور یہ جہودیوں کی جانہیں ہیں جمعان صاحب کہتے ہیں میری جنگ سیٹھ کرپشن کی حلاف ہے دیکھیں جی کرپشن تو کرپشن کیسے ثابت ہو گیا بتائیں نا اس کے پاس کے مرائکل ہے لے آئیں نا وہ لے آئیں کہ میں سپریم کورٹ میں ہو گیا ہے کہ ہم گئے ہیں وہ گیا ہے نا سپریم کورٹ میں تو اس کو دیکھیں نا سپریم کورٹ کو کل تاریخ ہے دیکھیں سپریم کورٹ کیا ہماری پنجاب پولیس ایک شخص کو پکڑنے کے لیے رابل پنی میدانے جنگ بنا رہا آپ شیخ رشید صاحب کو اتنی امپورٹنز آپ خود دے رہے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں آپ موقع صرف ایک شیخ صرف ایمین ہے اب ان کے ہمارے یہ پوری پنجاب پولیسوں کی پیشے لگا دی میدانے جنگ بنا رہا اور پھر بھی وہ باگ گئے اور پھر بھی وہ باگ گئے وہ تو کہے تھے کہ پکڑنے کی کوشش ہی کسی نے نہیں کی پکڑنے کے لیے تو ایک سپائی بھی کافی ہے شیخ صاحب آپ جہد جانتے ہیں تو وہ کتنا باگ سکتے ہیں اگر جو مرسیکل پہ پھر بھی باگے ہیں لیکن ان کے پکڑنے نے کسی کوشش نہیں کی تو وہ تو لوگ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے لیکن وہ جب آپ معلوم ہے کہ اب کسی پارٹی میں نہیں ہیں اور کوشش ان کی یہ ہے کہ وہاں میں زیادہ زیادہ اپنے آپ کو شوک کر کے کوئی امیت حاصل کرنے لیکن اب میں سنجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہاں بڑی باشور ہو چکی ہے اب وہ وقت چلا گیا کہ لوگوں کو پیچھے لگا لیتا ہے اور جس طرح چاہے استعمال کر رہے تھے اب لوگ پاکستان کو اور پاکستان کے مفاد کو دیکھتے ہیں اپنے آئینے والی نسل کے مفاد کو دیکھتے ہیں اپنا فیوچر دیکھتے ہیں اس لحاظ سے لوگ اقدام کرتے ہیں عزیز صاحب انڈ کیا ہوگا درنے کا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی درنے میں سمجھتا ہوں یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے انڈ یہ ہے میں بتاتا ہوں انڈ یہ ہے کہ آج سٹاک ایکچینج کتنا نیچے گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس سے دو دن پہلے کتنا نیچے گیا ہے یہ انڈ ہے جو ایک پاکستان دشمن ناصر یہودی لہبی چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے پاکستان عدم استقام پیدا ہو وہ انڈ یہ ہے کہ وہ ان کے وہ گین کر رہے ہیں اپنے ہیں امران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ میری خواہش ہوگی کم سے کم لاشے گیرے اس بیان کو اب کس طرح لیتے ہیں یہ تو انتشار کے زمعے میں نہیں آتا میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی ان کے ایک ایم پی اے سے کتنی گن ہیں کتنا اسلا برامد ہوئے تو یہ سازش بھی خود ہی کر رہے ہیں تو وہ چلو ان کا ذاتی ایکشن یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سازش ہے کہ خود ہی وہ کوئی ایکشن کریں گے اور ان بلکر کسی پلان نہیں یہ کسی پلان کا حصہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں تاکہ کوئی ایسی حادثہ ہو اور ملک میں امن و امان کے لات پیدا ہوں جب تک اسلامباد پولیس تو آپ کہنے رہے ہیں ابھی تک وہ جو ان کے ان کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر لانچ نہیں کی گی جو ان کے جو گارڈ سے ان کے خلاف لانچ کی گی ہے جو منیسٹر ہے اسے خلاف ابھی تک ایف آئی آر لانچ نہیں کی گی ایف آئی آر اس کے خلاف لانچ ہو چکی ہے ایف آئی آر لانچ ہو چکی ہے منیسٹر کا بھی نام اس میں موجود ہے اس کے گارڈ کا بھی نام اس کے اسی افیار میں موجود ہے ارسٹ تو دیکھیں جی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی جنون لوگ ہیں یا جو بھی کرپٹ لوگ ہیں جو بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ ارسٹ ہوں ہم کسی بیگنا کو ارسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا ہم کسی بیگنا کو ارسٹ نہیں کرتے ہیں اسلامباد کی ایڈمیسٹریشن نے ایک ڈیول پولیسی اپنائی ہوئی ہے جو ممبر نیشنل اسیمبلیز ہیں ممبر پروینشنل اسیمبلی ہیں ان کو ارسٹ نہیں کیا جائے صرف اور صرف کارکنان کو ارسٹ کیا جائے دیکھیں جو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو ای لیمن میں ہوئے تھا وہاں جو دونوں انہوں کے ایمین ایز تھے وہ کھڑے رہے ہیں وہ اشتہال کن کو دیا کارکنوں کو مارک ان کو پڑھوائی کارکنوں کو ارسٹ کون ہوئے کارکن ہوئے وہ تو ان کو دو یہ چاہیے اگر ٹرولیلر ہوتے تو کہتا ہے یہ پہلے ہمیں ارسٹ کریں پھر ہمارے کارکنوں کو لے کر جائیں پہلے ہمیں ماریں پھر ہمارے کارکنوں کو کوئی تکلیف ہوئے نہیں چاہیے لیکن وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے ہیں تو ایمین ایز یا وہ اپنے آپ کو بچاہ رہے ہیں اگر وہ شامل نہیں ہو رہے تو من خیر ان کو رشنی کرنا چاہیے باقی قانون کے سامنے سارے برابر ہیں انجم صاحب ہم ہر ادارے کا اعترام کر دیئے ہیں بلکس ہمارے پاک افواج ہوگے اگر کوئی ان کا نام میرے سرپیزنٹ کرتا ہے اس کو یوز کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جیسا کہ کل چوتی نے سار سب کی پرنس کانفرنس ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک فوجی کا پوتا ہوں میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں میں ایک فوجی کا بھائی ہوں اور فرطروں نے ایک ڈیٹیرپ دے کہ میری فیملی میں بے شمار آرمی آفیسرز ہیں ہے بھائی دے میرے پاس کیا ہے لائسنس ہے کہ میں کچھ بھی کر سکوں وہ ان کی ایک لیڈی ورکر تھی پی ٹی آئی کی اس نے اس کی جو پہلے جو ہاپ فوٹیج آئی اس میں یہ کہتے کہ یہ پولیس ظلم کر رہی ہے جو آپ نے شاید غالباً آپ کی محضر سے وہ گزری ہوگی جو فل ایک ویڈیو آئی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فردر ایسے مارک اٹھائی ہوگی ان کی خواتین ایسے آپ کی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ میز بیئیف کریں گی جنرلی لوگ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ پڑے لکھے ہیں تو وہ اس کا ایک ثبوت آپ کے سامنے آیا ہے کہ اس کا پولیس کانسٹیبل کو وہ قانون کی محفظ ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ اپنا فرض دا کرنا اور اس نے ان کو کسی جائز کام سے نہ جائز کام سے ان کو رکھا ہے تو آج جن تک ہم لوکل لوگ ہیں اور ممبر پارلیمیٹی بھی رہے ہیں آج جن تک ہم نے کسی پولیس والے بھی یا کسی پہ ہاتھ نہیں ٹھایا یہ محفظ ہے ہمارے لوگ ہمیں تو ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے لیکن الحمدللہ انہوں نے نہیں دی ہمارے لیڈر نصار نے ان کو رسپیکٹ دی اور آپ دیکھیں کس طرح ان کو آوارڈ دیئے نام دیئے یہ میں سمجھ دوں کہ ان کا حق بھی تھا اور نصار علی خان صاحب نے اپنے فیم آف راست سے انہوں نے سمجھا کہ یہ واقعہ وارڈ کے آکے ہیں تو میں سمجھ دوں کہ انہوں نے دیا یہ ان کی حصلاف ضائع بھی کی اور حصلاف ضائع ہونے بھی چاہیے ایسے لوگوں کے جنہوں نے ہائی پورٹ کی دوستے ڈائریکشنز آئی ہیں جتنے بھی کنٹینرز پر ہیں ہٹا دی جائیں ان ڈائریکشنز پر ابھی تک عمل ضرامت نہیں ہوا آپ کیا سمجھ سے عمل ضرامت ہوگا گیا دیکھیں جی جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو کنٹینر سائٹ پر اگر کسی وقت بند تھے اب وہ کھل گئے ہیں اب میں پورے سلامباد میں پھر گیا ہوں کسی ایک کنٹینر درمیان میں کوئی نہیں لگا ہوا تو راستے سارے کھلے ہیں ہاں اگر پی ٹی آئی جس طرح کہ ان کا ایک وطیر ہے کہ وہ قانون کی پرواہ نہیں کرتے آئی کورڈ کی فیصلے کے بھی شاید پرواہ نہ کریں اگر انہیں پرواہ نہ کی تو پھر مجبوری ہے ان کی کنٹینر کو لگانا لیکن ابھی تک تمام راستے کھلے ہوئے ہیں انجم صاحب رائی شریف جو اللہ سے انہیں ایشو مجھے ڈان یوز نے ایک خبر لیک ہوئی اس میں صدقے کا بکرہ پر ویزر شید صاحب کو بنا دیا گیا کیا سمجھتے ہیں کیا ایشو تھا اور کیا ہوگا دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ بکرہ نہیں بنایا گیا یہ فادر ٹائم بینگ کہ یہ سارا ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ پروری شید صاحب کی اس کی کوئی کسی قسم کی گلتی نہیں ہے ایز ای ہیڈ آوڈ ڈیپارٹمنٹ ہونے کے ناتے انہوں نے خود کہا جی کہ میں اگر اس کی شفاف تحقیقات کرنی ہے تو میں خود سائیڈ بھی ہونا چاہتا ہوں شاہ نے محمود شید صاحب نے آج مطالبہ کیا تھا کہ اس کے جو سارا جو کرتا جارتا ہے وہ مریم نواز رسپونسیبل ہیں دیکھیں جی شاہ محمود کریشی صاحب کی کیا بات ہے وہ تو کبھی مہنواز شید صاحب پر الزام لگاتے ہیں کبھی کس پر اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ سب سے پہلے مہنواز شید صاحب کی پاس گئے تھے کہ میں آپ کی پارٹی جائن کرنا چاہتا ہوں تو وہ تو ان کی آپ بات کیا کرتے ہیں انجو مکیل صاحب پیپلز پارٹی کو آپ کس حال میں دیکھ رہے ہیں کیا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملے گی اگر پریشر گورنمنٹ پر ڈیولپ ہو گیا کیا وہ اس پریشر کا حصہ بنے گی پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے اور انہیں جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں تو میرے خیال میں وہ عمران خان کی سیاست دیکھ چکی ہیں وہ ان کے ساتھ کم از کم نہیں ملیں گے اور ان کا اپنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے پانچ سال انہوں نے لگائے ہیں ابھی اور پھر اس پانچ سال میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے جلیور کیا ہے تو اس لیے آج سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی دوزارٹھارہ کا انتظار کرے گی اور دوزارٹھارہ کے الیکشن میں وہ بھی آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا ہی الیکشن ہوگا لیکن کم از کم وہ عمران خان کا احسانی بنے گی عجم صاحب براول بٹو زرداری صاحب نے ایک مطالبہ کیا ہے چوہی نصار صاحب کے مطالبے کا اس کو اب کس نظر سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے آٹھ ممبر تاکہ کیسے ہیں غالبا ان کو ٹائم بھی دیا ہے کورمنٹ کو کیا سمجھتے ہیں پچھ ہوگا اس کا چوہی نصار صاحب کے عصیفے کا مطالبہ کی ہے عصیفے کا مطالبہ دیکھیں جی چوہی نصار علی خان صاحب وید ایسے لیڈر ہیں الحمدللہ جنہوں نے برپور ترکے سے اپوزیشن کی اور ہر دور میں برپور اپوزیشن کی اور اس میں بڑی بڑی پارٹیاں ان کی ذاتیات کے اخلاح بھی اٹھ کے کھڑی ہوئیں لیکن الحمدللہ اس کے مطالبہ کوئی بھی ایک بیگ پوائنٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرام ہیں ان پر اور اتنا کلین لیڈر میرے خیال میں بہت کم ہوتے ہیں تو ان پر انگلی اٹھانا کوئی وہ ریزین دے دیں گے میں سنجھوں ایسے لوگوں کو تو موجود رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ سسٹم بھی چلتے ہیں اور نظام بھی چلتے ہیں اور آج اگر آپ دیکھیں کہ نسار علیہ خان صاحب نے انٹیریر منسٹری کا جب سے چارج سنبھالا ہے آپ نادرہ کی پوزیشن دیکھیں کہ اس نے کتنے ترقی کیا ہے آپ امن و مان کے علاق دیکھیں آپ کریچی میں ایلات دیکھیں کہ نسار علیہ خان صاحب خود وہاں گئے ہیں بار بار اور وہاں جو بگڑے گئے لاتے آج الحمدللہ وہاں امن ہو چکے ہیں اسی طرح پورے پاکستان میں وزیر داخلہ ہونے کی اسیت سے انہیں برپور کردار ادا کیا اور سیاست میں بھی ان کا جو کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پازیٹیو کردار رہا ہے اور بلاوت صاحب کا ان سے ریزائیشن کی ڈیمانڈ کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے کیا ایسی بات کہہ دیا اور ہاں نکشن نکشن پلین پر کچھ تحفظات کا ذکر کی ہے اس دیکھیں جی چود نسار علی خان صاحب جس طرح انہوں نے خود بھی کہایا پریس کا نصر میں کہ پورا ان کا فیچر جو ہے پہلے ماضی جو ہے وہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کلین ہے دوسرا یہ بلاوت صاحب کی اگزیک سٹیٹمنٹ آپ جانتے ہیں کہ ان کے دور میں امن و امان کے کیا علاق تھے اور پھر پانچ سال ان کی قومت رہی ہے انہوں نے جو شہید ہوئے ہیں ان کے بالخصوص اپنے ان کے مطلق کوئی اقدام کیوں نہیں کیا کوئی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروائی تو چود نسار علی خان صاحب نے تو ان کے صوبے میں جتنا امن لے کر آئے ہیں وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کرسی کیا علاقات ہیں اور جتنا نیشن ایکشن پلان پر کانشیس چونین سال علی خان صاحب ہیں اور میہم امن و اشیف صاحب ہیں کہ ملک میں امن کیس طرح ہو ملک میں یونٹی کیس طرح ہو اور ملک کو جو آج دہشت گردی ہے اسے کس طرح نجات میں سکے حضرت مقیس صاحب آج اسلامت ہائی کورٹ میں ایک پیٹشن پینڈنگ تھی اس کے بعد بابر وان صاحب نے میڈیا سے ٹاک کی میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے دوبارہ کنٹنٹ آف کورٹ کی پہلے آپ نے ان کا ایک شیئر سنا ہوگا نوٹس ملیا تکھنا ہی لیا کیوں سو نہیں آتا گلہ کرنا میں رکھ فڑی پس ملہ کرنا وہ انہوں نے ہونرورپل سپریم پورٹ کے ایک ثابت چیف جسٹس ہیں جو افتخار چوئی صاحب ان کے بارے میں فرمایا تھا جس پر ان کا ایک سال لائسنس محتل رکھا تھا آج انہوں نے جو سٹنگ جسٹس ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب ان کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کی ہیں جو میں سمتا ہوں کنٹنٹ آف کورٹ کے زمین میں آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دوبارہ ان کی اوپر کنٹنٹ لگے گی لگیں چاہیے پہلے بھی اگر ان کی ایک منٹ پیس اگر ان کی فیور میں ڈیسین کر دیا گیا تھا تو یہ کہتے ہیں عدالت مالیے قابل احترام ہیں کیا سمجھتے ہیں پچھلے اگر آپ کی ویشن ویل کا فیصلہ اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ یہ ہے تو آپ کہیں پورٹ سار ویری ہونر بل اگر نہ آئے تو آپ کو گالم گلوچ کریں کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں جی نوٹرس ملیا ککھنا ہلیا ہلیا کی نہیں ہلیا یہ آپ دیکھیں کہ پرائیم نیسٹر کو فارق کیا گیا اور پھر خود بابروان صاحب کا لسانس کینسل ہوا سسپینڈ ہوا اور اس کے بعد یہ بھر دیکھیں اگلی بات کہ اگر آپ تو ہلائے کسی سمجھنا آئے تو ہلائے دا بات ہے ابھی جسٹس شکر صدیقی صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد کے مانے ہوئے جج ہیں ارنیسٹ ہیں ان پر کوئی انگل نہیں اٹھا سکتا بولڈ سین لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بابروان جیسے لوگ ان کے یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم جائیں گے تو شاید جج صاحب کوئی ہمارے جو بیانات ہیں ہمارے جو اٹیکس ہیں ان سے گبراہ کر کوئی ہماری فیور میں فیصلہ دے دیں لیکن ایسے سیزنٹ جج شکر صدیقی صاحب جیسے انہوں نے بڑی بڑے دلیری سے فیصلہ دیا آج بھی دیا یسٹریڈے بھی دیا اور انشاءاللہ وہ اس سے پہلے بھی جتنے فیصلے کر رہے ہیں بہترین فیصلے کر رہے ہیں اندہ بھی کرتے رہیں گے پیٹ آئی نے کہا ہے ہم اسلامباد کو لوگ ڈاؤن کر دیں گے دو نویمبر کو لیکن دو نویمبر سے پہلی جگہ جگہ رکاوٹر اسلامباد تو گورنمنٹ نے ہونڈی لوگ ڈاؤن کر دی ہے پنڈی میں دو دن سے سکول بنتے ابھی بھی بننے آج بھی بننے کیا سمجھے گورنمنٹ نے خود اسلامباد کو محسوس کر دی ہے دیکھیں جی ویسے تو روڈ تو سارے کھلے ہوئے ہیں ہاں اتیاطی تدبیر کے طور پر کنٹینر سائٹ بیک ضرور پڑے ہوئے ہیں اور یہ انتظامیاں نے کی ہیں ان کو ایز ای عیفز مات قدم انہیں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں میں تو کل بھی پنڈی گیا ہوں روڈ کھلے ہوئے ہیں اور آج بھی میرے بچے تو سکول گئے ہیں سکول بھی کھلے ہوئے ہیں اسلامباد کا سکول کھلے ہوئے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ تھوڑا سا حکومت کو اپنی حکومتی مشینری کو بھی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور جس طرح کہ وہ بیانات دے رہے ہیں پری کاشنری میجر کرنے پڑتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو لوگ آ رہے ہیں اور چار دن پہلے کل بلکہ کل کی بات ہے کہ ان کے بہت بڑے کافلے کو وہاں سے موٹر فیس سے واپس کیا گیا ہے تو وہ آنے کی کوشش یہاں پہ کر رہے ہیں اگر یہاں پہ آئیں ہمیں امید ہو یا قوم کو امید ہو کہ وہ پور امن اتراج کریں گے یقین کرنے کو نہیں روکتا لیکن ان کی اپنے جو چیلنجز ہیں کہ ہم اسرامباد بند کر دیں گے دیکھیں اسرامباد بند کرنے کا مطلب ہے پاکستان بند کرنا جہاں کیپیٹل ہے کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم جانبوں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کوئی انجیوز کوئی عباد بھی اٹھا رہی کوئی یون خاموش ہے کیا بنے گا ہمارے کشمیر گاہ دیکھیں جی یہ کریڈٹ موجودہ حکومت کر جاتا ہے کہ جس طرح میاں محمد رواشی صاحب نے اقوام متعدہ میں مسئلہ کشمیر اٹھایا اور برپور نمائنگی کی اور پھل خصوص اپنے پارلیمانی پارٹی کے لیڈروں کو ہر ملک میں کشمیر کی صفارت کاری کے لیے بھیجا کہ کشمیر پر جیساں ظلم ہو رہے ہیں تو پہلی دفعہ اتنا اسٹینڈ اس اماری قومت نے لیا ہے کشمیر بنے گا خود مختار کیا ایسا مختلف ہے آپ نیرے دیکھ لیں کشمیر بنے گا پاکستان آپ روزانہ دیکھتے ہیں اور لاکھوں کے مظاہرے دیکھتے ہیں پہلی بار ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ پہلے تو کشمیر میں کوئی مومن کہتے ہیں مجاہدین ہیں مجاہدین یہ گلی کی سٹریٹس کے لوگ باہر نکلے ہیں جینورن لوگ جو سٹریٹس کے لوگ ہیں وہ باہر نکلے ہیں آج جو شہید ہو رہے ہیں وہ کوئی مجاہد ہوگا نہیں ہو رہے ہیں وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں گلیوں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور وہ مواب باہر نکلے ہیں میں سمجھتا ہوں کشمیر اب پاکستان کا حصہ بہت جلدی ہمارا خواب جو ہے پورا ہوگا بننے والا ہے میں اپنی کمت میں کہہ سکتا ہوں کہ آج جو نیب کام کر رہی ہے ایف ای ای کام کر رہی ہے انڈیپنڈنٹلی کام کر رہی ہے اور برخصوص اگر آپ نیب تو ہے انڈیپنڈنٹ ایف ای ای کی بات کریں تو اوپر ان کے جناب چوہ جنسار علی خان صاحب ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بھی کوئی قانونی غیر قانونی کام نہیں کرتے حر fent اللےholube کہتے ہیں یہ تو ای ف ای ای بھی انڈیپنڈند ہے اور اپنا کردار پورا پورا ادا کر رہی ہے ارجو مکیل خان صاحب آپ کہتے ہیں نے بھی انڈیپنڈنٹ ہے ایف ای ای بھی انڈیپنڈنٹ ہے الیکشن کمیشن بھی انڈیپنڈنٹ ہے پھر کیا وجہ ہے امران خان صاحب کو نہ نے پر ٹرست ہے نہ ایف ای ای پر ٹرست ہے نہ الیکشن کمیشن پر ٹرست ہے نہ ہری کورٹ پر اٹرسٹ ہے ہماری کوٹس کے اوپر تو ان کو بلکل اٹرسٹ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو کس چیز پر اٹرسٹ ہے آپ کیا سمجھ دیں دیکھیں جی عمران خان صاحب سیاستدان ہے اور سیاستدان اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں اگر جہاں سیاستدان کرنے آئے ہیں پاکستان کے این کے مطابق کریں گے اور یہ چاہے نیب ہو چاہے فیو یہ آئینی دالتے ہیں آئینی دارے ہیں اگر ان پر اعتماد نہیں ہے تو ان کو پاکستان کے آئین پر اعتماد نہیں ہے جب پاکستان کے آئین پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیں تو کس کے ایجنڈے پیجابیں آ رہے ہیں وہ پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں پاکستان کی ترقی کو رکنے کے لیے آ رہے ہیں پاکستان جس طرح آج سپیڈ سے انرجی کرائیسز سی پیک موٹر ویز اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلامباد میں یہ میٹرو بسیں لہور میں میٹر بسیں پہ ملتار میں شروع ہوگی ہیں یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ترقی یافتہ مالک کی نشانی ہوتی ہے اور آج الحمدللہ پاکستان وہ ان پانچ سالوں میں پاکستان نے بہت کچھ اچیف کر لیا ہے اس لیے لوگوں کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو خوف ہے کہ اگر میہ محمد نواز شیف رہا گئے تو معطیر محمد نہ بان جائے ترکی نہ بان جائے وہ پاکستان کو اس سے ترقی یافتہ تیزی سے لے کر آگے چلے جائیں تو اس لیے ایک کافٹن ڈالنے کوشش کرتے ہیں دیکھ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے پاکستان کے وہاں بھی محمد نواز شیف کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسی دور میں محمد نواز شیف کے دور میں ترقی یافتہ قومہ میں شامل ہوگا مقلی صاحب عمران صاحب نالل بات ہے نیا پاکستان نیا پاکستان نیا پاکستان ہے کیا کشمیر میں نیا پاکستان نظر نہیں ہے آپ کیا نیا پاکستان ان کی کیا ایڈالوجی ہے اور آپ بھی کیا ایڈالوجی ہے آپ اس پرانے پاکستان کو ٹھیک کریں گے یا آپ بھی کوئی نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں ہم تو نیا پاکستان بنا رہے ہیں نیا پاکستان یہ ہے کہ پاکستان میں موٹر وی بن گئی ہے نیا پاکستان یہ ہے کہ پاکستان میں سی پیک بن رہا ہے نیا پاکستان یہ ہے کہ پاکستان میں نرجی کسی جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں نیا پاکستان تو یہ ہے کہ میٹرو بس شروع ہو گئی ہے میٹرو ٹرین شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان تو یہ ہے ان کا نیا پاکستان کیا ہے کہ جو آپ نے کل دیکھا کہ ایک پولیس جو ان کا مارا اور آپ کا ان کا محافظ ہے اس لیڈیز کو کس طرح ہونے نے پیٹا اور اس کے علاوہ بھی آپ نے ان کا نیا پاکستان جو آپ ٹی وی پہ روزانہ دیکھتے ہیں وہ کوئی بھی بائزت آدمی اس کو ان کے پروگاموں کو وہ نہیں دیکھ سکتا اگر عمران خان کے دھرنے میں بچوں اور عورتوں کو ایزا ڈیفنس یوز کیا جاتا ہے اس میں آپ لوگ کی اسٹیٹیجی کیا ہوگی دیکھیں جی زیادہ سے زیادہ خرکوشش جاتی ہے زیادہ زیادہ کوشش تجیری ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو عورتوں کو بلکہ خواہش تجیری ہی ہوتی ہے کہ جنٹس بھی ہیں کسی کو بھی تکریف غلط تکریف نجائز تکریف نہ پہنچے لیکن بدقسمتی سے آج سے پہلے بھی دیکھنے کہ قادری صاحبی تھے انہوں نے بھی عورتوں کو استعمال کیا ڈال بنایا اب یہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں عورتیں اور بچے سبح سن رہا تھا کہ عورتوں اور بچوں کے لے کر جا رہے ہیں ان کو ڈال بنانا چاہتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہے یہ کوئی دلیری بھی نہیں ہے کہ مردوں والی بات بھی نہیں ہے تو کرنے ہے تو لے کر رہے ہیں لوگ اچھا انجو مکلی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگ سیٹسفائیں ہیں ہماری جوڈیشل سسٹم سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہماری جوڈیشل میں تبدیلی بھی آئی ہے اور وہ کے جس دستہ سال پینڈنگ تھے اب وہ جلد ڈیسائیڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے جن جدت آتی ہے زمانے میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے اور تبدیلی مصبت تبدیلی آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہتر ہے یہ تبدیلی ہے چودہ لاشیں گری ابھی تک نہ رو ڈائیٹ ڈان کچھ بھی نہیں ہوا نہ صرف ایک ایف آئی آر کٹی ہے وہ بھی آئی تک اس کی پر پرزر پروسیس نہیں ہو رہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا پوسیبل ہے کہ اس گورمنٹ شفاف تحقیقات ہو جائیں میرے خیال میں جی تین دفعہ تحقیقات ہو چکی ہیں تین دفعہ نہ کہتے ہیں وہ جیٹی کیا کہتے ہیں جائنٹ انوائیٹ جائنٹ انوائیٹ انویسٹیکشون ہو چکی ہے اب اس میں ایف آئی بھی شامل ہوتا ہے اس میں پولیس بھی شامل ہوتا ہے انوائیٹ ریسٹ کس نے کرنی ہے ہی پولیس نے کرنی ہے ایف ایئے نے کرنی ہے ہو تین دفعہ ہو چکی ہے جو ڈیشنی بھی ہو چکی ہے تو اس تحقیق تو سامنے آ چک یہ جو بھی ہوا اب اور کسی کو اعتماد نہیں ہے ning اگر بھی الياد آباد ہے اس میں بھی جو آج جو آپ نے کل مزارہ دیکھا کہ رائفلیں لائے گئی ہیں گرنیٹ لگائے گئی ہیں ایسی چیزیں لے کر آ رہے تھے اس میں بھی اسی کسی کم ایکشن ایکشن ہوئے جان بوجھ کر وہ ایکشن کر رہا گیا کیا گیا ہے تاکہ اہہ قومت پنجاب قومت پنجاب تو میں نہیں کہا تھا پاکستان بدنام ہو تو وہ کیا گیا ہو جو کوئی سامنے بھی آ چکا ہے انجم صاحب طائر و قادری صاحب اگر دھرنے میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ کیا سمجھے تاکہ قادری سے دھرنے میں پریشر زیادہ بڑھے گا دیکھیں جی تاکہ قادری صاحب پہلے بھی دھرنہ دے چکے ہیں اب عوام کو ان سے اعتماد اٹھ چکے ہیں ان کو عوام کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی یہ ڈیل کر کے چلے جائیں گے اس لیے عوام تو اس وقت سو فیصہ ڈیل ہوئی تھی سو فیصہ ڈیل ہوئی تھی سو فیصہ ڈیل ہوئی تھی اور پیپل پارٹی والوں نے ان کو ڈیل کر کے ان کو بھیجا تھا لیکن 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 ہمارے ہاں ہماری اکومت تو ڈیل کرنے کے لئے ہاں ایک رہے ہام نہیں کرنا چاہ رہے ہم نہیں کرنا ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ ادھر سے کچھ نہیں ملے گا اور انشاءاللہ وہ نہیں آئیں گے وہ نہیں آئیں گے ہو évidemment hier نہیں ہماری ڈیل ہوئی وہ نہیں آئیں گے یہاں پہ ڈیل ہوتی تو وہ کب گیا آئے أوکر ہمیں بلیک میل کر چکے ہوتے لیکنでは ساتسفائی ہے کہ قاضی صاحب نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ ڈیل ہوگی ہے کوئی کوئی ایڈیسمنٹ ہوگی ہے نہیں نہیں آم ساتسفائی اس لیے ہیں کہ ان کو پچھلے دور میں جو کچھ ملا ہے اب وہ ان کے پاس موجود ہے ابھی ختم نہیں ہوا پھر نیسٹ گھومت آ جائے گی آجا بلاول پوٹر صاحب نے لانگ مارچ کا ذکر کیا سے وہاں میں کیا کہیں گے ارلی الیکشن کی انہوں نے کیا ہم کمپرینشن آئیں ارلی الیکشن کی کیا ہوئی بلاول پوٹر صاحب میں سمجھ رہے ہیں ابھی ان کو کافی ٹرینئر کی ضرورت ہے وہ پاکستان کی باغ دورت سمالنے کے قابل نہیں ہے اور یہ بھی آپ دیکھنے کے اگر جس وقت کوئی الیکشن کا وقت آئے گا تو وہ نہیں ہوں گے پاکستان کی لیڈر صاحب کے خیر کشمیر الیکشن نے کیا گیا تھا آپ کے سامنے ہے کشمیر الیکشن اور کشمیر الیکشن میں جس طرح وہاں کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو پر زیرائی دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنی اکثریہ سے پہلے دفاع ہماری قومت بانی ہے پیبل پارٹی نے اکمت بنائی دی انہوں نے مخلوط قومت بنائی دی سے پہلے دیکھیں جی میں دیکھیں جی دیکھیں جی رگنگ کیا رگنگ کیا رگنگ ہوتی ہے رگنگ کسی جگہ زیادہ کوئی تھوڑی سی رکاورٹ کہیں پڑ گئی ہوگی جیلی وورڈ کو نہیں پڑھنے دیتا نہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر پڑھتے ہیں تو آج میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ ان کو ٹریس کرنا مشکل نہیں ہوتا پھر عوام اتنی ایکٹیو ہے اتنی نو ہو جانتی ہے وہ جیلی وورڈ نہیں پڑھنے دیتے ہیں تو رگنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رگنگ جو بھی آر جاتا ہے رگنگ میں خود الیکشن جیتا بھی ہوں الحمدللہ ہارا بھی ہوں لیکن میں نے تو کسی پر عزام نہیں لگتا ہے ہم ایک عوام کو ایک ایم اوبجیکٹیو رکھتے ہیں ہمارا یہ ایم اوبجیکٹیو ہے انشاء تھا آگے میں select ہو کئم آئے stirred اویس آئی ملونیا لگے آئے سیکھ گھنے لکھوم آئے سیون ہیںaram ہو لوگ دست دو سکرید میں جو پڑھ رہی ہیں دو دو کلول کی بہر گاڑی کھڑی ہے ان کے لئے آپ کا کیا ایم اوبجیکٹیو ہو گا وہ کیا چیز آپ کی دیکھیں گے جو آپ کو ووٹ کریں گے کیا آپ کی ایڈیالوجی ہوگی جس میں اس سب سے بڑی بات ہیں کہ اندار سیون��ریش دیکھ لیں ایر سیون دیکھ لیں ایک گلی میں دس دس بیوروکریٹ رہ رہے ہیں ان کو یہ سمجھے آپ پا کیا آپ کس ایڈیولوجی کو وہ دیکھے ووٹ دیں گے نہ ان کو بیزی چاہیے نہ گیس چاہیے روڈ ان کے آرڈی بنے رہے ہیں کیا دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ عربوں کی مکان کے اندر رہ رہے ہیں اگر آپ کو تفض نہیں ہے گھر سے باہر نکلیں گے آپ محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھ دیں وہ عربوں کے جو گا رہے ہیں وہ آپ کسی کام کی نہیں ہے سکون نہیں ہے آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اس چیز میں کامیاب ہوئی ہے کہ لوگوں کو تفض دے ملک میں امن و امان قائم کریں پھر آج جس طرح انرجی کریس پچھلے دور میں تھے آج الحمدللہ کافی آتا کبور کاری ہے اسیو آف ٹیڈ اور میر آف اسلام بات کے دنمیان تنازیات کیا یہ غل ہو گئی ہیں ابھی بھی کچھ میں سمجھے تنازات نہیں تھے وہ بیسک کے لیے کیونکہ پہلی دفعہ اسلام بات میں الیکشن ہوئے ہیں تو کیڈ بھی اسلام بات میں ہی اسلام بات کو بھی اسلام بات کو ہی کرتی ہے کنٹرول اور میر کے اندر بھی اندر بھی وہی آتے ہیں پہلی دفعہ میں تو ادارے الادہ الادہ ہونے میں ٹائم لگا ہے تو وہ اب الادہ الادہ ہوگا ہے طارق صاحب صرف این اے فورٹی نائی میں سارے فنڈز لگا رہے ہیں ابھی ریسنٹی تین ارب روپے کا بارک ہو کے لیے فنڈ انہیں ریلیز کروایا ہے کوئی این اے فورٹی ایٹ بھی توجہ دی جا رہی ہے کیا آپ ویسے تو سٹی کے اندر موجودہ میر صاحب بہت زیادہ کام کرا رہے ہیں میر صاحب نے ابھی باغ دور سنبالی ہے اور انہیں بڑی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کارپٹ سو رہے ہیں گلیاں کارپٹ سو رہی ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میر صاحب کے عزائم بڑے جذباتی ہیں وہ اسلامباد میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ابھی تبدیلی آئے گی لیکن پھر ایک ڈیڈ باڈی بارہ سے تیرہ گھنٹے ایک ایمبولنس میں گلتی سرتی ریسپونسیبل کون ہے گورنمنٹ ہے کون ہے یہی بات پھر وہی آتی ہے آئیے ابھی بریکلی لیکن نہیں بلکل ہوا ہوگا جی کہ بیسی اسلامباد میں ابھی کئی کنٹینر لین لگے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں لیکن دیکھیں اس کا مجھب کون ہے یہ تھریٹ کون دے رہا ہے کہ یہ انتظامیہ کو ظاہر ہے آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ حکومت کس طرح کنٹرول کرے کیا اس اماد پہ فائرنگ کر دے ٹکاف نہیں ڈالنی پڑتی ہے نا نو ڈوٹ کہ کچھ لوگوں کو تقریح بھی اس میں ہے لیکن یہ مجبوری ہے حکومت کی کیونکہ لان ایڈلر کو کنٹرول کرنا حکومت کی یا ڈسٹرک انظامیہ کی مجبوری ہے اپنے میں طریقے سے کر رہے ہیں بڑا بڑا افسوس ہے اس اس حادثے کا کہ احسانی ہونا چاہیے یہ تھانکس لوٹ آنجو ماکیل صاحب آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے انجو ماکیل خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی ہم نے ڈسکیشن کی اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا یہ آپ بہتر سمجھیں گے کون ٹھیک جا رہا ہے گورنمنٹ اپنے کام ٹھیک کر رہی ہے اپوزیشن کے جو کلیمز ہیں جو ان کے ان کے تفضیات ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہے زد پہ کون اڑاو ہے سٹیٹ یا اپوزیشن ان سب کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے تھنکس لوٹ اللہ حافظ